This is 92.7 Big FM نمسکار ستسری اکال آداب میں انو کپور حاضر ہوں آپ کا ہم قدم بن کر ساتھ چلنے کے لیے آپ کے اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے سوہانہ سفر ود انو کپور آج جو سٹوریز آئیں گی ان کی جھلک پندرہ سال کی عمر میں کمال امروہی کے ساتھ ہوئے ایک حادثے کا ان کی زندگی پر کیا اثر پڑا یہ پہلی کہانی ہے دوسری کہانی ایکٹریس مینہ شوری کو فلموں میں بریک دینے والے منروہ مووی ٹون کا کانٹریکٹ کیسے بن گیا ان کے لیے گلے کی پھانس ساتھ ہی ہمارے regular segments تم نے پکارا اور ہم چلے آئے دل نے پھر یاد کیا آج دل یاد کرے گا مشہور پینٹر اور آرٹ ڈریکٹر مرلی دھر رام چندر آچریکر کو اس کے بعد remade in India چرچہ ایک ودیشی فلم کی جس کا ٹائٹل ہے North by North West اور ساتھ ساتھ اس بات کا خلاصہ کہ اسے کاپی کر کے کونسی ہندی فلم بنائی گئی اور انت میں بریلی سے انک شرما کا پرشن تو آئیے نئے افسانوں اور تارانوں کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کے سفر پر سید امیر حیدر کمال نقوی یعنی کمال امروہی تقریباً پندرہ برس کے رہے ہوں گے جب ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا اببا کے لادلے کمال پر اس کا گہرہ اثر پڑا دن بھر گھر میں خالی بیٹھے رہنے پر ایک دن کمال کی اپنے چچیرے بھائی سے نوک جھوک ہو گئی جس کے بعد غصے میں کمال گھر چھوڑ کر باہر نکل گئے اور پہنچے امروہا ریلوے سٹیشن دیکھا کہ لاہور کی ٹرین روانہ ہونے کے لیے سیٹی دے رہی ہے کمال بینا سوچے سمجھے اس ٹرین میں چڑ گئے اگلے دن پہنچے لاہور انجان شہر خالی جیب دن بھر سڑکوں پر بھٹکنے کے بعد تھک کر شام کو ایک کالیج کے میدان میں پیڑ کے نیچے جا کر آرام کرنے لگے اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا شام کو اتفاقن جب کالیج کی پرنسپل صاحبہ وہاں سے ٹہلتے ہوئے نکلی تو ان کی نظر کمال پر پڑی پوچھا کون ہو کیا کر رہے ہویا کمال نے کہا کیوں بتاؤں اس پر میڈم نے کہا گھر سے بھاگے ہوئے لگتے ہو جواب کمال نے دیا ہاں کمال بولے جانا ہے گھر جانا ہے مگر اب کچھ ہو کر کچھ بن کر ہی گھر جاؤں گا یہ بالک کمال کی بات سن کر پرنسپل صاحبہ بہت متاثر ہوئی پرباوت ہوئی اور کمال سے بولی میں تمہارا داخلہ اس کالیج میں کروا سکتی ہوں لیکن ایک شرط ہے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم دل لگا کر محنت سے پڑھائی کروگے اور اول درجے میں پاس ہوگے کمال نے ہامی بھڑ دی ان کا داخلہ کالیج میں ہو گیا وعدہ نبھایا کول کے پکے تھے کمال امروہی نہ صرف اول درجے میں پاس ہوئے بلکہ یونیورسٹی میں بھی ٹاپ کیا اس طرح پتا کی اسمع موت کے کارن ہی کمال امروہی کو جیون میں کامیاب ہونے کی پریڑ نہ ملی ایکٹرس مینہ شوری کو سہراب مودی نے اپنے بینر منروہ مووی ٹون کی فلم سکندر میں بریک دیا تھا از ای ہیروین اس کے لیے مینہ شوری نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا جس میں شرط تھی کہ وہ ایک سال تک باہر کی کوئی فلم نہیں کر سکتی تھی کانٹریکٹ کے دوران مینہ شوری کے پاس محبوب خان کی فلم ہمائیوں اور روپ کے شوری کی فلم شالیمار میں کام کرنے کا آفر آیا مگر کانٹریکٹ کی شرط کی وجہ سے مینہ کو ان فلموں کو ریفیوز کرنا پڑا کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد لاہور میں مینہ نے دلسک پنچولی کی دو فلمیں شہر کو لیگل نوٹس بھجوا دیا جس میں مینہ کو ریلیف کرنے کے لیے تین لاکھ روپے ڈیمج کے طور پر مانگے گئے تھے یہ ہرجانی کی رقم سن کر مینہ شوری کے ہوش اڑ گئے کانٹریکٹ کو ختم ہوئے سال بھر ہونے کو آیا تھا ایسے میں یہ نوٹس مینہ کی سمجھ سے باہر تھا وہ ترنت بومبے آ کر سہراب موڈی سے ملی اور یہاں آ کر انہیں پتا چلا کہ باہر کام نہیں کرنے کا جو تینیور ہے اوڈی ہے وہ ایک سال نہیں تین سال تک لاغو رہے گی مینہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی پر انہیں یقین تھا کہ کانٹریکٹ کی شرطوں کے انصار ایک سال کی ہی پابندی تھی جس میں پھر بدل اور فوجری کر کے ایک کو تین سال کر دیا گیا تھا باوجود اس کے وہ سمجھوتا چاہتی تھی سوال ان کے کریئر کا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک سال انہیں خالی بیٹھنا پڑے انہوں نے سہراب موڈی سے بات چیت کر کے راستہ نکالنے کی کوشش کی بات چیت کے بعد سہراب موڈی ہر جانے کی رقم تین لاکھ سے گھٹا کر ساٹھ ہزار کرنے کو راضی ہو گئے مگر اس کے آگے وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے یہ فائنل پرائز تھی ان کی کوئی راستہ نکل نہیں رہا تھا یہ دیکھ مینہ سہراب کی پتنی مہتاب سے ملی اور ان سے گزارش کی ہیلپ کرنے کی مہتاب مینہ کی استثی سمجھتی تھی انہوں نے پتی سے بات کی جس کے بعد تیس ہزار کی رقم پر فائنل ہو گیا بات بن گئی مینہ کیسے سمائے گلزار اپنے انٹروی میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس گیت کو ایک لوری سمجھ کے لکھا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ راہل برمن اسے لوری کی طرح ہی کمپوز کرے مگر جب راہل برمن نے اسے ریکارڈ کر کے انہیں سنایا تو اس میں کافی کچھ تام گانا بہت خالی خالی لگ رہ تھا اس لئے اسے میوزک سے بھرنا پڑا اس پر گلزار نے کہ بھائی یہ لوری ایک انسان کو سنانے کے لیے اسے لاؤڈ میوزک سے جگانے نہیں ہیں دونوں میں گانے کے ٹریٹمنٹ پر کوئی سہمتی نہیں بنی تو گلزار نے پنچم سے ٹلتی گئی ایک دن رہول دے برمن گلزار اور لطا منگیش کر کسی دوسری فلم کی ریکارڈ کر رہے تب گلزار نے آرڈ برمن سے کہ چلو آج لطا جی کے ساتھ اس گانے کو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں اور وہ بھی بین میزک کے رہول دے برمن رازی نہیں ہوئے مگر جب گلزار نے لطا منگیش کر کو ریکارڈ کے لیے منا لیا تو آرڈ برمن کو مجبوراً ریکارڈ کرنی پڑی انہوں نے تھوڑی دیر میں بیک گراؤن کے لیے ایک بیسک میوزک تیار کیا اور لطا منگیش کر کی آواز کو پرومیننس دیتے ہوئے بینا کسی تام جھام کے ری ریکارڈ کیا تو اس طرح یہ گانا ریکارڈ کیا گیا جہاں لطا منگیش کر کی آواز پرومیننٹ ہے اور باقی صرف ہلکا سا سنگیت فلر کے روپ میں سنائی دیتا دل نے پھر یاد کیا اس سیگمنٹ میں آج یاد کریں گے گورنمنٹ کالج سے پینٹنگ میں ڈپلوما لیا 1930 میں انہوں نے لندن جا کر رویل کالج آرٹ میں شکش لی کریئر کی شروعات میں پینٹر اور لیتھوگرافر کے طور پر سفلتہ حاصل کرنے کے بعد تیس کے دشک کے اینڈ میں وہ ڈیپٹی ڈیریکٹر بنے بمبئی کے جے جے سکول آف آرٹ کے کچھ سمائے بعد انہوں نے یہ نوکری چھوڑ دی اور انڈیپنڈنٹ آرٹ ڈیریکشن کی شروعات کر دی ان کی پہلی آرٹ ایگزیبیشن دلی میں لگی یہ دیکھی ان کے کام سے پرحاویت ہو کر نرماتا نردیشک اے آر کاردار نے انہیں بومبے آ کر کام کرنے کا پرستاو دیا ایز آرٹ ڈیریکٹر ان کی پہلی فلم تھی کاردار سٹوڈیو کی 1946 میں آئی فلم ٹائٹل شاہ مگر وہ اسٹیبلش ہوئے آر کے بینر کی فلم آوارہ سے جو 1951 میں آئی جس میں آچرکر صاحب کے بنائے گئے سیٹس کو بہت پسند کیا گیا خاص طور سے یاد دلانا چاہوں گا وہ گیت گھر آیا میرا پردیسی اور اس کا سیٹ اس کے بعد آچرکر آر کے بینر کی ٹیم سے لمبے سمیہ تک جوڑے رہے ایم آر آچرکر کے کریئر کی اگلی بڑی فلم تھی محبوب خان کی آن اس کے علاوہ پچاس کے دشک میں ان کی دوسری بڑی فلم آئیں آ بوٹ پالش جاکتے رہو اب دلی دور نہیں اور اناڑی آچرکر کی انڈو رشن فلم پردیسی ان کے لیے ایک اور لینڈ مارک فلم ثابت ہوئی اس دور کے اتحاس کے بارے میں بہت کم جانکاری ہونے کے باوجود آچرکر نے فلم میں بہترین سیٹ ڈیزائن کیے اسی دور میں ان کی دو اور فلم یں آئیں گرودت کی کاغذ کے پھول اور راج کپور کی جس دیش میں گنگا بہتی ہے ان تینوں ہی فلم وں کے لیے آچرکر صاحب کو فلم فیر کے بیسٹ آرٹ ڈیریکٹر کے اوارڈ 1962 میں ایم آر آچرکر نے لنڈن پیریس برلن روم اور پیریس کی آرٹ گیلریز بھی وزٹ کی کئی مہتوپون پدوں پر رہے 1960 میں للت کلا ایکیڈمی کی سیلیکشن کمیٹی کے میمبر بھی رہے 1968 میں سینے آرٹ ڈیریکٹر آسوسییشن کی ڈیریکٹر اور 1972 73 کے دوران Bombay آرٹ سوسائیٹی کے ادھیکش بھی بنے سرکار دوارہ پدمشری اوارڈ سے سممانت مرلی دھر رام چندر آچرکر کا دھیانت 1989 کو ڈلی میں ہوا ان کے پتر نشکانت آچرکر نے بھی آر کے سٹوڈیو کے ساتھ کام کیا تیسری پیڑھی کے روپ میں پرساد اے آچرکر بھی رائٹر ڈریکٹر کے طور پر مراتھی سینیما سے جڑے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں آج اس سیگمنٹ میں ہم نے ایک مہان آرٹ ڈریکٹر کو شردہ سمن ارپت کیے remade in india 1985 میں آئی ایک ویدیشی فلم ٹائٹل North by mistaken identity میں جارج سمجھ کر کڈنیپ کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ روجر کو کچھ سمجھ میں آئے اس پر مرس ٹاؤن سینڈ نام کی ایک عورت کی ہتیا کا آروپ لگ جاتا ہے روجر پولیس سے بچنے کے لیے ایک ٹرین سے دوسرے شہر بھاگ جاتا ہے ٹرین میں اس کی ملاقات ایو کینڈل نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو پولیس سے چھپنے میں اس کی مدد کر دی ہے کچھ غلط فہمیوں کے بعد دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے مگر روجر ایک بار پھر مسئیبت میں پھنس جاتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ ایو اسے کڈنیپ کرنے والے فلپ اور لینارڈ کے لیے کام کرتی ہے لیکن آخر میں روجر سویم کو بے گناہ ثابت کر ہی دیتا ہے اسی کہانی پر 1987 میں ہندی فلم بنی روجر تھون ہل کا رول کیا سنجی دت نے ایو کینڈل کے رول میں تھیں میناک شیش شادری ساتھی کلاکار تھے رمیش دیو امریش پوری گلشن گروور شرط سکسینہ ویجو خوٹے اتیادی فلم کو ڈریکٹ کیا جوتن گویل نے میوزک بائی آر ڈی برمن فلم کا ٹائٹل انام دس ہزار بریلی کے انک شرما کا پرشن پوچھا ہے سالوں پہلے جس طرح بنا کسی فلمی بیک گراؤنڈ کے شاروخ خان اکش کمار اور سنیل شیٹی نے ہیرو کے طور پر انڈسٹری میں اپنی جگہ بنائی پچھلے کچھ سالوں میں صرف انڈسٹری سے جڑے یواؤں کو ہی بڑے موقع ملے ہیں کیا بولی وڈ میں باہر کے لوگوں کیلئے جگہ بنانا واقعی ٹیڑی کھیر ہے ہاں ٹیڑی کھیر تو ہر جگہ ہے آسانی سے تو ملینز میں سے کسی ایک کو مل جاتا ہوگا مگر کچھ لوگوں نے اپنی جگہ بنائی ہے نواز الدین صدیقی نے بہت چھوٹے انسیگنفیرن رول کرنے کے بعد ایک سٹارڈم اچیو کیا ہے تو مشکل ضرور ہے اسمبھو تو نہیں لگتا ہے اگر extraordinary talent ہے تو آپ notice کیا جائیں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور جو دوسری industries ہیں وہیں انہی کی طرح ہماری industry میں بھی بھائی بھتیجا بات تو چلتا اور ہندوستان میں اگر nepotism بھائی بھتیجا بات نہیں چلے گا تو وہ ہندوستان کیسے کہلائے گا راجنیتی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر پتا جی member of parliament بنے ہیں تو chances بہت bright ہیں کہ talented ہو یا نہیں وہ راجنیتی میں ضرور آئے گا وہ دیوگ پتی ہے تو بیٹا بھی باپ بزنس میں آئے گا nothing wrong کوئی غلط بات نہیں ہے پتا کے بزنس کو بیٹا take over کرتا ہے یہ صدیوں پرانی بات ہے تو منزل تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے بریک آسانی سے مل جاتا ہے کیونکہ وہ فلم ہی بچہ ہے اور باہر سے آنے والے کے لیے واپس ایک scratch سے شروعات کرنی پڑتی ہے لیکن اگر یہ فلمی بچہ بھی ہے اس کا باپ اسے ایک یا دو فلموں تک چلا دے گا لیکن بعد میں سب اس کی قسمت اور اس کے ٹیلنٹ کے اوپر دیر بھر کرتا ہے یہ ہے کہ ہمارا کارکرم سنتے ہیں یہ کرپادرشتی صدیو بنا کے رکھئے گا چلتا ہوں جائہن وندی ماترم